بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئے کہ اپنی لئے ایک بہت بڑا محل اور تخت بھی بنوا لیا جس پر وہ رزانہ بند سور کر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تلق رکھنے والے پورے شہر کے عمراء آتے تھے اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا وہ اپنے گھر کے دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان کیونکہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہیں جو اچانک اس کے نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا مراقبہ میں تسبیحات میں ذکر میں تلاوت میں جب بھی بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکال سکا اس نے اپنی آپ کو بہت تکلیف پہنچائی کہیں کہ ان دن اپنی آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سمان تھا اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کی اتنے سال گزارے ہیں آج میری اللہ مجھے اس خیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں پس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈھل دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کامپنا شروع کر دیا عورت نے اس سے پوچھا کیوں کامپ رہے ہو تمہارا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے تو اس نوجوان نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس عورت نے کہا تم جس مقصد کے لئے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے اس نوجوان نے کہا نہیں وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے تم کیسے نوجوان ہو مگر اس نوجوان نے یہ کہا جو میں پیسے آپ کے لئے لائے تھا یہ آپ رکھ لیں اور مجھے جانے دیں اس عورت نے کہا تم کون ہو اور کیا ہو اور کہاں سے آئے ہو اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلان ہے اور فلان بستی کا رہنے والا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں وہ بستی کے سب سے نیک و کار بزرگ آدمی سے اس بارے بھی پوچھتی ہوں کہ اب بھی میری لئے توبہ کی کوئی گنجائش ہے وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی بستی کا ایک ایک بندہ اس کو پہچانتا تھا وہ ایک نامی گرامی عورت تھی وہ چلی اور جا کر اس نیک آدمی کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بجوایا کہ ان بزرگ سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اس خدا کے بندے نے سیدھا سب کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ فلان عورت آپ سے ملنے آئی ہے جب ان بزرگ نے یہ نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کیوں آئی ہے ان کا تعلق کیا ہے اس بزرگ نے غصے میں کہہ دیا چلی جاؤ یہاں سے میں نہیں مل سکتا اس بے کوف نے آ کر کہا کہ میں نے وہ بات کہی تو وہ بہت خفا ہو گئے اور تم سے ملنا نہیں چاہتے وہ عورت ڈر گئی اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی نراض ہے تو اللہ کے نیک بندے بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے میرے لئے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانا نہیں رہا بڑے اداس اور بوجل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کی اس نیک بندے نے بھی مجھ سے بات کرنا گھوارہ نہیں کی میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں تو وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگا کر بیٹھ کر رونے لگی اس عورت میں کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ تو سمجھ نہیں آیا گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مسلح بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا اس سے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر اللہ کی شان دیکھئے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری اگرے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی اس مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ ہے تو اگر میں نیت پر کرلوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن جمال کو دیکھ کر اسے پہچان نہ سکے پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں گی دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے در سے کام پر رہا تھا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے اور اس بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلام بندے سے ملنے آئی ہوں تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنی بجے نکلتا ہے تم ایسا کرو انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں وہ انتظار میں بیٹھ کی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو چانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اس کی نظر اس عورت پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت جاد آ گیا جب میں اپنے مسلحے کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا اس نوجوان کے دل پر خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا پھر اس نوجوان پر اتنا خوف تاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا ہر تین دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی انہوں نے کہا اب تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا ایک بھائی ہے اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لوگی اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جب اس کے بھائی سے پتا کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے ساتھ بیٹے عطا فرمائے اور ساتھوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالی اس سے ساتھ بھولیوں کے ماں منا دیتے ہیں اور اب کتنا غفور و رحیم ہے دوستو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشنز آپ کو بروقت پہنچ سکیں